سعودی رب کی دلچسپ خبر کے ساتھ میں ہوں اختر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز اردو ناظرین گویشتے دن ٹویٹر پر ایک رہستوران کے مالک نے ویڈیو پرگام جاری کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ بھائیو کام کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر چالیس لاکھ ریال کا نقصان اور سترہ لاکھ ریال کا کرزہ ہو گیا ہے جسے ادا نہ کیا گیا تو جلد ہی مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ناظرین اس ویڈیو کے بعد پورا شہر اس کی دکان پر امٹ پڑا حرانی کے بات ہے سنیپ چیٹ کے سٹارز نے ریسٹوران کی مفت تشیر شروع کی ڈیلیوری کمپنیوں نے مفت کھانا ڈیلیور کرنے کی آفر کی اور لوگوں کا جمع غفیر اس بھائی کی دکان جس کا نام کشری کھانے ہے کشری کھانے کے لئے ٹوٹ پڑا ہوا کچھ یوں کہ ریاض کے البدیہ محلے میں مدینہ مرکزی روٹ پر ایک سعودی نوجوان ابو حمود نے دو سال پہلے ریسٹوران کھولا تھا کشری الباشا نام کے ریسٹوران میں مصر کے معروف ڈیش کشری کے علاوہ بار بھی کیوں بھی پیش کیا جاتا ہے سعودی رب میں رہنے والوں کو معلوم ہے کہ کشری بڑے مزے کی ڈیش ہے مگر پاکستان یا دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والوں کو شاید یہ نام جانا پہچانا نہ لگے کشری دارالاصل سفید چاولوں کے ساتھ خوشک دال اور مکرونی سے بنتی ہے اوپر دیکھ لوازمات بھی شامل کیے جاتے ہیں تو بڑے مزے کی ڈیش بن جاتی ہے شروع شروع میں ابو حمود کا کشری الباشا خوب چلا صاحب سترہ ریسٹوران ہونے کے ساتھ معقول قیمت میں اچھا کھانا ملتا تھا لوگوں کے توجہ ریسٹوران کے کھانے سے زیادہ کیشئر کے پیچھے لگے ہوئے بوٹ پر رہتی جسے ابو حمود نے بڑے احتمام کے ساتھ لگایا تھا بوٹ پلکہ ہوتا ہے کہ جسے کھانے کی ضرورت ہے اور جس کے پاس رقم نہیں ہے وہ کھانا مفت لے جا سکتا ہے مسئلہ مگر اس وقت شروع ہوا جب ریاض گورنر ریٹ نے شہر بھر میں ٹرین چلانے کا منصوبہ شروع کیا تو شہر کی مختلف شہروں پر کھدئی کے کام ہوا ایک سال پہلے کھدئی کے کام ابو حمود کے ریسٹوران کے سامنے شروع ہوا تو مین روڈ کو بند کر دیا گیا ابو حمود کے ریسٹوران تک پیدل تو پہنچے جا سکتا تھا اور وہ بھی گاڑی دور کھرنی پڑتی تھی مگر گاڑی پر جانا مشکل تھا ریسٹوران کے سامنے ریلوے کا پل بن رہا ہے جس کے باعث وہاں گاڑیوں کے پارکنگ نہیں ہے منصوبے کی وجہ سے جہاں پورا شہرہ بند ہوئی تھی وہاں ابو حمود کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ابو حمود گزشتہ دیڑ سال سے نقصان برداشت کر رہے تھے یہاں تک کہ ایک پہاڑ چالیس ہزار ریال تک قرض کی صورت ان کے امپر آ پڑا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وقت پر دیگیاں نہیں ہو سکیں سترہ لاکھ ریال کا قرض سر پر مزید چڑھا حالات نے جب بہت تنگ کیا تو ابو حمود نے گزشتہ دنوں ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے ریستوران اور سامنے بڑنے والے منصوبے کو دکھایا اور کہا کہ ریلوے پول کی وجہ سے مجھے رقصان ہو گیا ہے اور میں لوگوں کا مقروض ہو گیا ہوں اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ کاروبار کچھ حرکت پیدا کرنے کیلئے میں نے ٹویٹر اور سنیپ چیٹ کے کچھ سٹارز کو فون کیا کہ وہ آئیں اور ریستوران کی تشیر کریں مگر انہوں نے جس رقم کا مطالبہ کیا ہے وہ موجودہ حالات میں دینے کے قابل نہیں ہوں ویڈیو جب ویرل ہوئی تو وہی سٹارز جو ریستوران کی تشیر کے لئے بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے مفت میں تعمل کرنے پر تیار ہو گئے ریاض شہر کا کوئی سٹار اور مشہور شخصیت احسینہ تھی جو ابو حمود کے کشری الباشا ہوتل نہیں پہنچے اور انہوں نے ویڈیو بنا کر شہر بہت زیادہ کرنے کا عظم کر لیا اپنے فالور کو وہاں جانے کا مشہورہ ہی نہیں دیا بلکہ خود وہاں بھی پہنچے صاحب نے کشری الباشا ٹیک کے ساتھ ٹوئٹ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیش ٹیک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پھر کیا تھا لوگوں کے گتاریں لگ گئیں صرف یہی نہیں بلکہ سعودی رب میں کھانا پہنچانے والی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں صاحب نے تعمل کرتے ہوئے ابو حمود کے ساتھ مہدے کیے کسی نے کہا کشری الباشا سے آرڈر کرنے پر ایک ماہ کسی نے دو ماہ کسی نے تین ماہ تک مفت دلیوری کی پیشکش شروع کر دی یہی نہیں سعودی رب کے مختلف تجارتی داروں نے بھی آگے بڑھ کر تعاون کیا ایک بڑے بینک نے آفر کی کہ ابو حمود ہمارے صدر دفتر کے کینٹین میں آ کر اپنا ریسٹوران کھولیں اتصالات کے بڑے ادارے نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن تمام ملازمین کو کھانا ابو حمود فرام کریں گے گیس سپلائی کرنے والے ادارے نے پیشکش کی کہ کشری الباشا کو مفت گیس سلنڈر فرام کیا جائیں گے ایک ٹی وی چینل نے تمام انکروں کے لئے کھانا مگوایا اور آن ائر بلکہ آن ائر کر کے ان کی فری پیبلیسٹی کر دی بی بی سی اربیکس میں دیگر مروف چینلوں میں ابو حمود کی سٹوری دکھائی گئی ناظرین تمام باتوں کا خلاصہ اور پورے واقعات کو سمجھنے کی قلید یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کسی کی زندگی بدلنے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی امک کو فائدہ دینے کیلئے بھی کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دھنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں